السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو فراس مہندی ریزائن hope you are doing well اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ informative ہونے والی ہے کہ میں کون سا موبائل یوز کرتی ہوں کون سا ٹرائپٹ یوز کرتی ہوں کون سا ایڈیٹر یوز کرتی ہوں اور کتنے ہائٹ میں یوز کرتی ہوں اور کون سی مہندی یوز کرتی ہوں کتنے ہائٹ میں اپنا موبائل ہولڈ کرتی ہوں کس طرح ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور کس طرح یوٹیوب میں آئرنڈ کرتی ہوں تو ساری کوششنز کے انصر اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے میں آئی فون ٹین ایکس یوز کرتی ہوں اور اسے کور ریموف کرنے کے بعد میں ٹرائپٹ میں ہولڈ کرتی ہوں تو اس کے بیک کور پہ نہیں جائے یہ مہندی لگ چکی ہے بہت بری ہو گئی ہے میں نے بیک سائٹ پہ بھی پروٹیکٹر لگایا ہے اور یہ نورمل ٹرائپٹ میں یوز کرتی ہوں آپ کو ہر مارکٹ میں یہ مل جائے گے آپ اس لیے پرچیس کر سکتے ہیں اٹلیس سکس ہندرے ٹو ون تھاؤزر میں آپ کو پاکستانی پرائس میں مل جائے گی اور اس کے ہائٹ کیا ہے میں بھی آپ سے وہ بھی شیئر کرتی ہوں نیچے سائٹ پہ میں اسے تھوڑا سو اپن کر لیتی ہوں بہت زیادہ لوہر سائٹ پہ میں رکھوں گی تو مہندی کو بیلنس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی جس وجہ سے مہندی ہماری اچھی نہیں لگے گی جو لڑکے کوششنز کر رہی تھیں بہت سارے کوششنز آ رہے تھے کہ آپ کتنے ہائٹ پہ رکھتی ہیں اپنے موبائل کس طرح مہندی آپ لگاتی ہیں ہول کس طرح کرتی ہیں آپ کو بیلنس کس طرح ملتے ہیں ٹرائپورٹ کے اوپر سائٹ پہ موویبل ہولڈر ہے جو آپ موف کر سکتے ہیں اپنے موبائل کو ہول کرنے کے بعد سینگل میں رکھنے ہیں کس طرح آپ کو موف کرنا ہے یہ سارے آپ کے پاس اوپشنز ہوتے ہیں اور کس کی اوپر میں لگاتی ہوں مجھے کتنی ہائٹ کی نیڈ ہوتی ہے اور کس پہ بیلنس ملتا ہے تو یہ باکس ہے کوئی پہ بھی مل جائے گے کسی بھی شاپ سے مل جائے گی یہ بیگ باکس سے لگے میرے پاس تھوڑا سی سمال باکس آئے گے جو کہ بہت سوٹیو بیلر اس پہ میں اپنے ہینڈ پہ رکھ کے لگا لیتی ہوں اور اس کی جو لینٹھ ہے جو میں رکھتی ہوں 19 انچ 19 to 20 انچ میں رکھتی ہوں انچ میں نے آپ سے اس لیے شیئر کر دیا تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے نیچے باکس رکھتی ہوں ٹرائپورٹ برابر میں رکھتی ہوں اس کے بعد میں اپنے کیمرہ لیتی ہوں آئی فون میں نے لیا ہے اور یہاں پہ اوریجنل کیمرہ ویڈیو اوپن کر لیتی ہوں اور یہاں ٹرائپورٹ میں اسے ایڈجسٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد موبائل کی لائٹ اتنی شارپ نہیں ہوتی ہے جس وجہ سے میں یہاں پہ رنگ لائٹ اوپن کرتی ہوں تاکہ آپ کی ڈیزائنز کلیر نظر آئے اور تھوڑا فیر نظر آئے اور چھوٹا سا یہ رنگ لائٹ ہے اور یہاں میں پاور بینک سے اٹیچ کر لیتی ہوں پاور بینک سے اٹیچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھیں اور اسے آپ ایزلی یوز کر سکتے ہیں کوئی سپیسیفک پلیس نہیں آپ کا ہوگا میں اسے آن کر لیتی ہوں آن کرنے کے بعد میں وائٹ ٹون پہ لاتی ہوں لائٹ کو فسٹ کر لیتا رنگ لائٹ آپ کی ٹرائپوڈ میں پہ ایڈجوست ہو جانتا ہے لیکن موبائل ہی بھی ہوننے کے وجہ سے ہولنے ہوں پاتا تو جس وجہ سے میں یہ الگ سے رکھتی ہوں رنگ لائٹ اس طرح ہول کرتی ہوں رنگ لائٹ کے سینٹر پارٹ کو یہاں پہ ہول کر کر موبائل پہ ہینگ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں کسی کلائم یا آپ کی جو موڈل ہیں یا آپ جس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا فیک ہینڈ ہیں آپ وہ رکھ لیں یہاں پہ رکھ کے اس لیے بنا سکتے ہیں بہت ایزی میتھڈ ہے لینٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس طرح کام کر سکتے ہیں بتاتی ہیں اس باکس کے اندر میں سارے چیزیں رکھتی ہوں جو میرے کام کی چیزیں ہوتی ہیں مہندی سے ریلیٹڈ اس کے اندر میری جو بیک گراند یہ گراس ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گراس کافی بڑی تھی تو اسے میں نے سمال کٹ کر لیا ایک ہینڈ کے لحاظ سے میں آپ کو سائٹ سکرین پہ بھی دکھا دیتی ہوں کتنی بڑی گراس ہے ان کے طور پہ آپ یہ گراس بھی یوز کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ میرے بیک گراند میں یہ بھی دیکھوں گے کچھ شینل لائک نیپکن ہے اور یہ میرے فیک ہینڈ ہے جو میں اس میں ڈراغ کر کے ساری چیزیں یہاں پہ سیف کر لیتی ہوں یہ مہندی ہے مہندی کے کون بھی سی میں رکھتی ہوں تاکہ آپ ایک باکس اٹھائیں سب چیز اس میں رکھیں اور اس کے بعد آپ کے سمال ادھر ادھر پھیلے ہوئے نہیں ہوں تو یہاں پہ میں نیپکن رکھتی ہوں ایک شینل لائک میں ڈارک کلر آپ یوز کیا کریں ڈارک کلر یوز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہینڈ ٹو فیر آتا ہے ڈارک کلر پہ اپنے کیمرے کو فرنٹ پہ رکھیں اور اسے ایڈجسٹ کریں آپ کو کہاں پہ نیٹ ہے زوم کرنے کی تو یہاں پہ میں ایک ہینڈ لے لیتی اپنی سسٹر کے اور آپ دیکھیں ہینڈ کتنا نیٹ اینڈ کلین شو ہو رہا ہے یاد رہے فلٹر یوز نہیں کر لے ہیں اوریجنل میں جب میں مہندی لگاتی ہوں تو کیمرہ آن کر لیتی ہوں اس کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں جہاں مجھے ایسا لگتے کہ مجھے سٹاپ ہونے تو ویڈیو کو میں سٹاپ کر لیتی ہوں اور جس جس نے مجھ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپی بہینڈ دی سین آپ کس طرح یعنی کہ ویڈیو بناتی ہیں کون سے چیزیں یوز کرتی کونسی ایب یوز کرتی ہیں ساری چیزیں وہ بتائیں تو ویڈیو کافی لیٹ ہو گئی ہے آپ سے میں شیئر نہیں کر پا رہی تھی لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے موبائل سے تو یہ ویڈیو بنا نہیں پاتی اور یہ ویڈیو میں اپنے چھوٹے بھائی کی موبائل سے بنا رہی ہیں جب وہ فری تھا تو میں نے کہا جنگ سی ویڈیو بنا لیتی ہیں اپنے ویفر کے لیے یہاں پہ میں نے دوبارہ آن کر لیا ویڈیو کو جہاں مجھے سٹاپ ہونا ہوتا ہے میں سٹاپ کر لیتی ہیں جہاں ویڈیو آن ہوتا ہے میں آن کر لیتی ہیں بات میں میں اسے مرچ کر لیتی ہیں آپ دیکھیں گا آگے بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی اور ابھی جس موبائل سے جو ویڈیو بنی ہوئے وہ ہے ریال می ریال می موبائل سے ہیں اور میں نے اپنے بھائی کے موبائل سے بنایا انہیں اسے ویڈس اپ کی اپنے موبائل پر دینوے سے ایڈیٹنگ کر کے آپ سے اپلوڈ کر رہی ہوں تو آپ بیک گرانڈ کے نیچے آپ گرین گراز بھی رکھ سکتے ہیں گرین بہت خوبصورت کلر بہت ہی میزنگ کلرز یہ دیتا ہے آپ کے ہینڈ کو انہانس کر دیتا ہے فیئر کر دیتا ہے اور آپ کی جو مہندی لگی بھی ہوتی ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے اس کے بعد آتی ہے ایڈیٹنگ کے بارے کس طرح میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں کون سے ایپ یوز کرتی ہوں بسیکلی میں یہ ویوہ ویڈیو ایپ یوز کرتی ہوں جو کہ پیڈ ہے کوئی سکرین پر بھی شو کر دیتی ہوں اور یہ میں نے پرچیس کیا ہے 3900 ایرلی اور ایڈیٹنگ میں جاتی ہوں جو ویڈیو ہے ہمارے پاس اسے میں سلیکٹ کرتی ہوں یہ بریڈل منیجز اپنے ہاتھوں میں میں نے لگایا تھا انشاءاللہ میں بہت جال اپلوڈ کر دیں اور ڈسکرپشن باکس میں لنک شیئر کر دوں گے میں یہاں پر سلیکٹ کر دیتی ہوں جو جو مجھے سلیکٹ کرنے پریویس ایر میں نے جب پرچیس کیا تھا ویوہ ویڈیو تو مجھے ٹھٹین ہنڈریڈ کا پیکج میں ملا تھا پر ایرلی لیکن اس دفعہ کافی ایکسپینسف ہو گئی یہ تھری تھاؤزن نائن ہنڈریڈ اپروکسی فور تھاؤزن ہو گئی ہے پر ایرلی اور یہاں پہ ایمپورٹنگ ہو رہی ہے سے تھوڑا سا نیکسٹ کرتی ہوں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کچھ سیکنڈ سکتے ہیں کیونکہ ہر کام میں ٹائم لگتا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد میں سب سے پہلے سپیٹ کو دیکھتی ہوں سپیٹ میں فاسٹ کر دیتی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جاتی ہے یوٹیو پہ آپ اسے لب battقے دیکھ سکتے ہیں каким by دیکھ سکتے ہیں تو پر تچ کرتی ہیں اس کے بعد اسے پر عرام کری دیکھتی penis اور جہاں سلو کر دیتی ہوں اس کے بعد میں کرتی ٹیمنگ رو spinning کرتی ہوں جو ویڈیو مجھے کٹ کرنی ہوتی ہے کہ جب میں ویڈیو بناتی ہوں سٹارٹنگ کچھ سیکنڈز اور بعد کچھ سیکنڈز دونوں کو ٹرم کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو شورٹ ویڈیو بن جائے اور جو موسٹ انپورٹن جو ورک ہے وہ آپ کا وہی مین شو ہو تو ایک ایک کر کے میں ٹرم کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ میوٹ بھی کرتے جاتی ہوں یہ آپ کا ٹرمینگ ہے پروسس تو آپ یہاں پہ دیکھ کے کہاں پہ آپ کو سوٹیبل لگتے کہ کہاں پہ آپ کیمرہ روک رہے ہیں یوں ٹیکس پہ آپ ٹیکس پہ کچھ بھی لکھ لیں میں افراس مہدی ڈیزائن لکھ لیتی ہوں آپ کو جو بھی چینل کا نیم ہے آپ وہ لکھ لیں لوگو ہے تو آپ وہ لوگو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اسے جہاں مجھے سیٹ کرنا ہے وہاں میں سیٹ کر دیتا ہے اکی اس میں ایڈیٹنگ میں بہت سارے آپشنس ہیں آپ اس کی سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اور جو میں نے افراس مہدی ڈیزائن لکھا ہے اسے آپ گرائب کر کے ان تک مجھے سکتے ہیں اس کے بعد میں آتی ہوں میوزک میں بیگورن میوزک کیا رکھنا ہے آپ یہاں پہ سیف کر لیں پہلے آپ گیارریو میں اور یہ میوزک میں ایڈ کرتی ہوں کسی بھی فارم میں ہوں تو میں ویڈیو کے فارم میں میرے پاس میوزک پہلی کی تھی تو وہی میں ایڈ کر رہی ہاں پہ بہت ایزی میتھرٹ ہے بہت ایزی پروسس اس کے بعد میں سیف کر دیتی ہوں لیکن یہاں سیف نہیں ہوگا کیونکہ میموری بہت بہت زیادہ فول ہو چکی ہے میری ویڈیو کی اور یہ آئی فون ٹین ایکس سیسٹی فور جی بھی جو بہت کام ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیلز مہندی جب ہم لگاتے تو آپ نے سم ٹائم دیکھا ہوگا میری ویڈیو میں کہ میں نیلز بھی یوز کرتی ہوں آرٹیفیشن نیلز تو یہ نیلز میرے پاس ابھی دو نیلز ہیں جو کہ ایک فینسی نیلز ہے اور دوسرا تھوڑا شائننگ میں نیلز ہے جو اورنج لائک کلر میں ہے اسے ہی ہے کہ آپ کسی کلائن پر یوز کرتے ہیں تو آپ نیلز لگا کے آپ ویڈیو بناتے تو آپ کی ہینڈ بہت خوبصورت لگتی ہے ویڈیو بہت پیاری لگتی ہے دیکھنے میں آپ کو پتہ ہے جو چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے تو پھر اس میں تو لائک بنتے ہی ہے اور یہ جو نیلز میں یوز کرتے ہی ہیں بیک سیٹ پر گلو لگی اس لی اور لیکن یاد رہیں الفی والی نہیں لینے کیا اگر آپ الفی سے لگا لیا تو اسے ریموف کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتے تو آج کی ویڈیو کیسے لگی آپ کو لائک کر کے ہی مجھے بتا دیں بہت زیادہ انفارمیٹیف رہی ہوگی ان کی لیے جن کا یوٹیوب چینل ہے مہندے سے ریلیٹڈ اب مجھے اجازت دیں نیکسٹ فیڈیو کے لیے ویڈ کریں اور اپنا آپ سب کا بہت خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں دیکھ کے لیے خدا حافظ